کیسے ہو یار تم سب لوگ پاکستان کے اندر کسی بھی پروڈکٹ ایڈ لنڈے کے سستے ٹھمکوں اور مجھروں کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا پاکستان کے جو ایڈ ڈریکٹرز انہوں نے پاکستانی لوگوں کو پتہ نہیں کیا مغلیہ ہی تماشبین سمجھ لیا جن کی مجھرہ دیکھے بغیر رات ہی نہیں گزرتی باوہ تیریاں بیچادر لے بیٹی تے سوندہ سواد آگیا تیرے سینے اپتے چارکے میں لیٹی تے سوندہ سواد آگیا دیکھو باجی میں نہیں بتا رہا پھر تم لوگ بولوگے کہ گندی باتیں کرتا ہے بتا دو نا چلو ٹھیک ہے باجی ایفیو سے سو باجی ذرا پھر سے ایک بار اپنا ڈائلوگ بولنا گان پھارنے والی ماشین تو آج ہم اسی طرح ایک ایسے بسکٹ کا ایڈ ریویو کرنے جا رہے ہیں جو ریسنٹلی ابھی بین ہوا ہے جس کا نام ہے اور جہاں تک میری ریسرچ کہتی کہ یہ ایڈ جو ہے پھاشی کی وجہ سے بین بلکل بھی نہیں ہوا ہے یہ اسی وجہ سے بین ہوا ہے کہ اس کا بسکٹ سے دور دور تک کہیں بھی لنک نہیں تھا تو آؤ یار اپنے اپنے کانوں میں ڈیٹھ سو والی ہیڈ فری ڈال لو جس کا ایک کان بند ہو اور شروع کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے چینل کا پہلا ایڈ ریویو چلا بھئی ایڈ کے شروع میں باچی کو ستر سے خرید ہوئے دو سو روپے والے آرٹیفیشل چاند کے اوپر انگڑائیاں لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد ہر بندے کا دل کہے گا کہ پیچھے نال کپڑوں میں ایک مائی کو اپنے گھر سے چرائے ہوئے بلف کے ساتھ اپنے سر پہ گھوماتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دو بلوچی بھائی آ کر باچی کو چاند سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلوڑے باچی اٹھو تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ابھی باچی ہمارے بلوچی بھائیوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اٹھتے ایک شاندار تھمکہ رسید کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی جنگل سے آیا ہوا ریکاوری آفیسر اپنی میدے کی تضابیت کو آگ کی صورت میں مو سے باہر نکالتا ہے جس کے بعد سننے میں آیا ہے کہ سیٹ کی ساری وائرنگ اور لائٹس جل گئیں اس کے بعد ڈائریکٹر کا مو سے آگ نکالنے والے ریکاوری آفیسر کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ بسکٹ کے نام پہ ابھی مجرہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک منظر بدلتا ہے اور پیچھے ہماری سن سے آئی وی تھر والی مائی کو دیکھا جا سکتا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ میری کمیٹی نکال واپس بھی جانے کا ہے میرے کو اسی کے ساتھ ساتھ اچانک پلاسٹک کی ایک چڑیل کو گندے اشارے کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے بسکٹ کے نام پہ کنجر خانہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک بسکٹ کو دھلن کی طرح تیار کرا کر پیش کیا جاتا ہے اور جنگل کے ریکاوری آفیسر کو کھلایا جاتا ہے جس کے بعد وہ خوشی سے اپنی میدے کی تضابیت کو پھر سے آگ میں کنورٹ کر کے ایک بار سیٹ کی وائرز کو آگ لگا دیتا ہے سیٹ پہ آگ لگنے کے بعد ہمارے بلوچی بھائی ڈانس کر کے خوشی کا اظہار کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک باجی پھر سے کپڑے بدل کر آ جاتی ہیں اور پھر منظر بدلتا ہے باجی کچھ نیو سٹیپس کے ساتھ میدان کے انٹری لے ہی رہی ہوتی ہیں کہ یہ سب اچانک چل ہی رہا ہوتا ہے کہ کیمرامین کا سیٹ سے دل بھر جاتا ہے اور وہ کیمرے کو گندم کے اندر ڈال دیتا ہے دودھ کی دکان سے خریدے گئے انڈوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد پھر سے اسی ٹریئے کے اندر سے باجی بسکٹ کو اٹھا کے کھاتی ہیں باجی ابھی بسکٹ کھائی رہی ہوتی ہیں کہ اچانک منظر بدلتا ہے اور یہ سارے پیلے پھولوں والے کھیت کے اندر پائے جاتے ہیں جس کے ساتھ ہی دو پیچھے پیاری بچیوں کو سورج مکھی کا پھول بن کر مجرہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس کے فوراں بعد ایک کپل کو چودہ اگست کا ڈریس پہنے ہوئے بانسوری بجاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے باجی ان سب چیزوں سے انجان ہو کے پیچھے ٹھمکے مار ہی رہی ہوتی ہیں کہ جو چودہ اگست کا ڈریس پہنا ہوا کپل ایک دوسرے کو گندے اشارے کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے مین فریم کے اندر تینوں باجیاں پنک اور اورنج مشرومز بن کر گھومی رہی ہوتی ہیں کہ ان کا ستیلا بھائی اچانک کمیٹی کھلنے کی خوشی میں کلا بازیاں کھاتا ہوا بیچ سے گزر جاتا ہے کمیٹی کھل گئی اور آخر میں باجی میری طرح تنگ آ کر سب سے پہلے والے سین کو ایڈٹ کروا کے ایڈ کے سب سے لاسٹ میں لگواتی ہیں اور ایڈ اس طرح ختم ہو جاتا ہے مجھے پاکستانی ایڈ ڈریکٹرز کی سائی کی سمجھ نہیں آتی مطلب انہوں نے ہر چیز میں اس پروڈکٹ کو گسانہ ہوگا جس کا وہ ایڈ بنا رہے ہو گھر سے باہر جا رہا ہوگا تو بسکٹ کھا رہا ہوگا گھر کے اندر آ رہا ہوگا تو بسکٹ کھا رہا ہوگا اس کی کمیٹی نکل آئے گی تو بسکٹ کھا رہا ہوگا کسی کے اببا کی دوسری شادی ہوگی تو بسکٹ کھا رہا ہوگا کسی کی بہن بھاگ گئی تو وہ بسکٹ کھا رہا ہوگا مجھ گا اگر وہی اگر وہاں مجھ گا ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دیں مریاں تم لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گا کیونکہ تمہیں اس ویڈیو کے اندر میرا سستہ مجھرا دیکھنے کو بھی ملا ہے تو اس ڈانس کے بعد ایک لائک تو بنتا ہے اگر لائک نہیں کیا نا تو قسم سے برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو نیچے کومنٹ کر کے مجھے بتاؤ اور مجھے بتاؤ کہ میں کیسا کانٹنٹ تم لوگوں کو پروائیڈ کروں شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ پرکاوشنز دے رہا ہوں گھر والوں کو اساتھ مت کرنا ورنہ بلوچ پل کے اوپر رات گزارنی پڑے گی وہ جو لال والا پٹین ہے نا اس کے ساتھ تم گالا کھاؤ یا بسکٹ کے لیے مجھرا کرو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب مجھے بھی مغلوں کے دربار میں مجھروں کا کام مل گیا تو میں بھی چلتا ہوں بائی